موسیقی ہیلو میرا نام ہے حزیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ فور یو فرینڈز کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں آپ جب بھی کسی سپکر کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کو انسٹال کرنے کے بعد اس کی کچھ فائلز رہ جاتی ہیں جو کہ آپ کے فولڈر کے اندر سٹور کر لیتی ہے ونڈو اور وہ فائلز آپ کے لیے بہت زیادہ نفطان دے ہو سکتے ہیں کیونکہ ان فائلز کے اندر بعض کا دفعہ وائرس آ جاتا ہے اور وہ وائرس آنے کی وجہ سے آپ کا جو ڈیٹا ہے جو کہ آپ نے پھر لوکل لسک کے اندر سیپ کیا ہوا ہے وہ بھی ضائع ہو سکتا ہے تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ اس فائل کو کس طرح سے ڈلیٹ کرنا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سٹارٹ بٹن پر آکے آپ رائٹ کلک کریں اور رن پے اپشن پر جائیں یہاں پر ٹائپ کریں پرسنٹیج ٹیمپ پرسنٹیج اور اوکے اس کے بعد آپ یہ جتنی بھی فائلز دیکھ رہے ہیں تو نہ تو یہ اوپن ہوتی ہیں پس یہ بے فضول اسی طرح سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کر کے رکھتی ہیں تو ہم نے ان ساری فائلز کو ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم اپنے ماؤس کو ڈریک کر کے ساری فائلز کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یا پھر آپ کنٹرول پلس اے پریس کریں اور ساری فائلز کو آپ سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اسے ڈیلیٹ کر دیں کنٹرول پلس ڈی پریس کریں یا رائٹ کلک کر کے جس طرح سپل ڈیلیٹ کرتے ہیں اس طرح سے ڈیلیٹ کر دیں کچھ فائلز آپ کی ڈیلیٹ نہیں ہوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری کچھ فائلز جو ہیں وہ رہ گئی ہیں کیونکہ یہ فائل میری اون ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اپنی جو فائلز ہیں جو بے فضول فائلز ہوتی ہیں جنہوں نے صرف ہمارے ہارڈ کو گھیرا ہوا آتا ہے یا ہماری سپیس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے ان کو کس طرح سے ڈیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے ریسائیکل بین کو یہاں سے امپیکٹ کر دیں یا خالی کر دیں اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آیا ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کی لیٹڈ ویڈیوز جو ہموں میں بنا کر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تھانکس فور ووچ